خدیبیہ کی جانگوی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمانوں مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیاں تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینہ پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا سیابا کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی تانگیں خون سے کچھتی وہ زنجیریں بندی ہوئی در رسول پہ ہے حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہتے ہیں کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آگئے کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کے جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پختگی دیکھیں وہ اس نے تو ہمیں نکالی دی یا جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں سامنے دو سپائی آگئے ہیں امام بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھئی یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کتھن مرالا ہے یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپائی عزت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ کے پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیا فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موں پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سراد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپائی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے ہیں اب میں مکہ جا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے الیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیرہ لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تان تندور ہڈان دا بالن تے اسی ہاں ہاں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتو سبر پلے تھن لایا تان دی آنڈی تے ماندہ سالن اتے لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تے نوجہ یقین نہیں آیا فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا جس کو مکہ والے مارتے میرے پاس آ کے کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں اوہ تم کس طرح کے نوکر ہو تمہیں تو انہوں نے رکھا ہے نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو قوت دیکھو جیریاں خسمان دی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے اونا گولیاں دے تے میں گڑی اتھڈور سجن دے اوہ جنج رکھے اونج رہ رہے واجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ خسم نوکہ نا فرمایا بس صحیح ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بصیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوہ آئے گا مجھے بلاوہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا تین سو لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کافلہ مکہ کے پاس سے گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں کو اگر ان کا کافلہ کوئی آئے تو میں بھی عملے کی اجازت ہے گفر کا مال مالِ غنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی صدا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دے اور آپ ان کو بھلا لیں بھلا لیں حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بار میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانے مو کر لیتا اور میں انتظار کرتا بھلاوہ کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو صحابہ کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجگیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری ہجگیاں لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوہ آئے گا حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوہ آئے گا ابھی بلاوہ نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا شعبہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگانے لگے آو دیکھو میرے نبی کے بعد کتنے سچے ہیں آو دیکھو حضور کے بعد چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا